نعرہ حیدری نعرہ حیدری گواہی دا نعرہ دوں ہوں یہاں دے بلند بیر کے دے پنجا گول کے اے منافق دا نعرہی کا دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری پہلے سب نوں بہت بہت ساڑھے وقت دیشہ اینکی آمد بہت 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 ہم سی سارے رہن کے قبلہ ستواہ کر لنے کہ قبلہ ستواہ کر لنے کہ آج یہی خیراتی بارش ہو رہی ہے میں آدھے ہی کہاں گا اسے انہوں بورا لگے تھے لگے لیکن بارش جدو بھی ہندی یہ صرف سرکار ابو طالب دے درد ہوگی اس درد تی خیرات مولا قبلہ نو انہی کو نوازن کے لے کے نہ تھکنو دے کے نہ تھا باقی کچھ اعلانات ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ قبلہ شاید کچھ ڈائی تین بجے اشرا پڑھ رہے ہیں پہتے جن کے کے لئے وہاں سے پڑھ کے سیدھے یہاں پروگرام تھا ساڑھے نو کا لیکن آٹھ پہتیس پہ قبلہ آ گئے تھے نو بجے قبلہ نے بیٹھ جا تو جو تاخیر ہوئی ہے اس کے نئے بانی کی طرف سے جو میرے برومین والے صاحب ہیں بہت بہت ماظر ہے تیس طرح یہ ہے کہ وعدہ کیا تھا کہ اعلان بتانا آپ کو رمضان کی عزتہ داریخہ شام کے سلسلے میں ابھی تک کچھ چیزیں تیار نہیں ہوئیں جیسے تیار ہوں گی جن حضرات کو اس کا انتظار ہے ان تک ہم خود پہنچ جائیں اور آج کسی کے جو سلسلے مجھے ایک چیز خاص طور پر عرض کرنی ہے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لے کہ جو نوکل جوٹی ہم کر رہے ہیں نا وہ ہے میشنری اس میں اپنی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ڈیوٹی میں کوئی ٹیم ہے کوئی فیملی ہے کوئی چھوٹی چی ٹیم کا تاروخ میں کرا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جعفریہ کا نام سنا ہوگا وہاں پہ منش ہے بھائیوں کی جگہ ہے پراز ہیں حاجی انصر ہیں ملکہ صد ہے چاچہ بھالی ہیں تو کبلہ ملن جو نہیں کر رہا وہ کم سے کم جو ڈیوٹی کر رہا ہے ان کو تو کرنے دونا ہمارے درمیان میں کوئی منافقت کوئی چیز نہ پھلا بڑوں بڑوں کو آپ کو عادت ہے فور گرانٹڈ لینے کی لیکن ہم سے غلطی بھی نہ کرنا فور گرانٹڈ لینے ہم نے بات کو تیع کرنے کے نہیں گھر پہنچا تو یہ دس بستہ گزارش ہے اس کے بعد خاص طور پر کبلہ کے جو حصول سے میں کہہ رہا ہوں کہ کشی ایک نے کوئی اگر غلط فہمی پھلانی ہے تو حلال زیادہ بن کے یہاں پھرے مجمع میں کھڑے ہوکے بولیں یہ مشن کو ہمیں لے کے آگے جانا ہے عشرے آپ کو انہوں سے کی ہوئے کہ اپنا تس کے بطول میں 29 سفر سے 18 رویو بل اور موضوع جو ہے 8 رویو بل کوئی ربی نہ لینا تھے بہتران عدیاتی ہونا ہے کبلہ نے بورن کیا حالانکہ کبلہ نے کہہ رہا نہیں چاہیے تھے جوڑے اسی لوگ کا نلزمات لائے رہے ہیں نا کبلہ نو تو کبلہ دیتے ہیں آج ایک ٹرپل ہو جڑے سے انہوں نے فوراں کیا گا نہیں 8 رویو بلتا ہے مونزو بیوی سکینہ بنت حسین ہے اور میں زیادہ بیج میں مخلی ہونا چاہ رہا ہوں گرمی ہیں کبلہ خود لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آلی 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 مدد حق حیدر بہادر نون کی چادر فاتح خیبر نبی کا برادر یا علی تیرے چانے والوں کی خیر تیرے ماننے والوں کو بھلا تیرے دشمن پہ صبح شان تبرہ مکرہ بارہ گولیاں تیرواں چھڑا دادن 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 منو کے منتنو کے تن لانت اللہ ویمن الشیطان الرجیم بسم اللہ ویللحمہ ویلوحیم سلاة بار بار سلاة محمد سلاة محمد سلاة محمد سلسل پہلے تمام منتظرینِ حجب کی خدمت میں جمالِ کی بریاں کی نقاب کوش آئی ترگلی وضائطات کشکمت ہے اور دوسری قضاء یہ ہے کہ پچھلے سال سے ہوتا ایسے ہے اس بردور پر تو جس کی آمد ہے ذکر اس کا ہونا چاہیے لیکن ابھی سعید بھائی کی عقیدت کہ لو جنون کہ لو موتت سمجھ لو جو بھی ہے پچھلے سال بھی عنوان کفیلت و سجاد تھا اور اس دفعہ عبت الحسین شہرے مرجائے ہوئے کیوں ہیں پہنے پڑھ کے میں آ رہا ہوں اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے لیکن میرے ہاتھ آپ کو کوئی تھکن کوئی ملال دکھائی دے رہا ہے تو بس مبندت کو زینہ پ Käڑھ ان پھر 색ی فرشی جہن بہتیر ہو جائیں گے سرکارِ رسالت میں آپ کی حدیث کی روشنی میں یہ عنوان تیہ ہوا تھا عشرے کے دوران ہی کہ سرکار نے سلطانِ کربلا کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ نے حسین کو دنیا میں شہادت کے تین عوض بخشے چونکہ دنیا کے ظرف میں اس سے زیادہ بنجائش تھی ہی نہیں جو پہنچے میری طرف سے واقعی رکھا سردان صاحب جگہ پڑی ہے آپ اوپر سے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں آواز نہیں آ رہی میں ذریق بھائی ملے گا کیونکہ وہ عالم ملکوت ہے اور اس دن تبادلہ ہو جائے گا دنیا میں سعید بھائی کیا ملا؟ علی امامت فی ذریتی کہ امامت حسین کی نسل میں رکھ دی گئی وشفا فی تربتی اور شفا حسین کی تربت میں رکھ دی گئی اور شفا کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے اس سے جسمانی صرف شفا مراد نہیں روحانی بھی اور صرف انسانوں کی شفا مراد نہیں شفا فرشتوں کے بھی چاہیئے ویتے فطرس چھ ہزار سال انتظار اس لیے کرتا رہا کہ رسول کی یہ بات اس تک پہنچی نہیں تھی ورنہ وہ جبریل کا انتظار ہی نہ کردہ سیدھا کربلا جاتا خاک چاٹتا اور اڑ جاتا کسی رہے محلے والے سمجھ میں آ رہی ہے با شفا انبیاء کو بھی چاہیئے خدا کے سوا جو ہے اسے شفا چاہیئے اور شفا حسین کی تربت میں ہے جس کی خاک یہ ہے اس کا نور کیا ہے جو جو تو سردار صاحب یہ دو چیزیں ہیں امامت نسل میں شفا تربت میں اور بس علی شاہ یہی تیسری شاہ ہے جس پر مجھے پڑھنے کیلئے کہا گیا تھا وَلْعِجَابَتُوْ تَحْتَ قُبَّتِهِ قُبُولِيَتْ حالانکہ قُبُولِيَتْ کا لفظ بھی سعید بھئی عربی کا ہے لیکن رسول نے قبولیت نہیں کہا وَلْعِجَابَتْ قُلَمْ بَعْجَابَتْ حَرْ طَلَبُ کا جواب سکندر خان ہر تمنہ کا جواب کہا ہے تَحْتَ قُبَّتِهِ اب جو اگر عربی دان ہوتے میرے سامنے تو پھر بات ہی کوئی شور ہوتی یہاں لفظ ہے تَحْتَ قُبَّتِهِ اب تَحْت کو تو سمجھتے ہونا اسی سے مَا تَحْت ہے جسے مَا تَحْت بولتے ہو فلا فلا کے مَا تَحْت ہے نہیں نہیں جو نئے آئے ہونا وہ حیران نظرے سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ قوم سا عنوان ذمہ لگایا گیا ہے اشرے میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اور اسی سے سعید بھائی نے کہا تھا کہ چودہ شابان کو پڑھنا ہی اسی پر ہے اللہ مزین الدین نور الدین جزائری آز اللہ مقامہو کا جملہ میں نے پڑھا تھا وہ کہتے ہیں اللہ مجھدو قل حقیقی لِقِبَّةِ الحسینیتِ حَيَّ زَيْنَبُ الْقُبْرَةِ اللہ مزین الدین اللہ مزین الدین اللہ مزین الدین اس سے روزے والا قُبَّة مراد نہیں جس وقت رسول فرما رہے تھے دو سال کا تھا ظاہر میں حسین تب کبہ کہا تھا اور اگر جشن منانے آئے ہو اور زینہِ عرفان پہ کھڑے ہو تو ایک جملہ بولوں دو سال کی عمر تھی حسین کی اور رسول کہہ رہے ہیں ولی اجابت تحت کبہ تھی اور یہ بی بی حسین سے دو سال چھوٹی ہے یعنی ادھر دنیا میں آئی اور رسول نے کہا اجابت اس کے کبہ کے تحت وہ کہتے ہیں حقیقی مصداق کبہ کا یہ ذات ہے کیوں وہ کہتے کبہ ہوتا وہ ہے جو صاحبِ کبہ کو سایہ عطا کرے جو صاحبِ کبہ کے حفاظت کرے اور کبہ دو زہر بھائی حسین کی قمر زہدی شہادت کے بھی صدیوں بعد بنا یہ والا کبہ لیکن شہادت کے پہلے لمحے سے جس نے حسین کی حفاظت کی کہ ملک عباس زہیر زہدی سردالہ شیخ خان اور سعید زہدی یہ گواہیں جو نے میرے ساتھ مل کر زیارتیں کی ہیں وہاں بی بی کی زیارت میں یہ جملہ ہے نہیں موجود اسلام علی من حفظت الامام فی القتلہ اس بی بی پر سلام جس نے امام کی حفاظت کی باسترہ اسلام باسترہ تحید باسترہ رسالت باسترہ امامت جناب سانی ازارہ کی خشنوبی کے لیے آج کی شب میں ایسا تریفید آئے گا کہ فاق سانی ازارہ اب تمام کی دعائیں قبول کرے گی ملکے نعرہ اور اب اگر صلاحیت ہے قوت خرید رکھتے ہو رسول نے یہاں دیرے میں لفظ تحت کا استعمال کیا ہے یعنی اجابت قبولیت دعاؤں کا جواب حسین کے قبے کے ماتحت ہے اور ماتحت لاہور والوں وہ ہتا ہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے حاکم کا حکم اسے ماننا پڑتا ہے اب یہ پیسرہ محلہ یہاں آئے ہمارے ساتھ جیس میں یا مستقل اندر علی علی یا مستقل اندر علی علی مڑکن تو مارا علی علی ہے سرکی ایک آسر علی علی ہے چاپی ایک ماجر علی علی نرہ نرہ یا علی یا علی ہاں اب قضاء قبولیت نہ چاہے اگر قبہ حسینی چاہے تقدیر نہ چاہے یہ ساتھ چاہے لوہ و قلم نہ چاہے اللہ میں ابھی سعید بھائی تائے نہیں کر پا رہا کہ کس کس روش سے لے کر میں اپنے ساتھیوں کو گزروں چہرے پڑ رہا ہوں ابھی میں ابھی ساٹھ فیصد ہم رہا ہے میرے اب چالیس فیصد کو چھوڑ دوں یا انتظار کروں اپنی اپنی مادی اس پر دکھوائی دیں جوہے دو ہیں آتو بلند کر کے پنجا کھول گئے حق نہ امام نہ رہے حق نہ امام نہ رہے حق نہ امام نہ رہے اللہ اکبر ایک چند شیر آئے ہیں میرے سامنے فرسی کے اسی میں اس قبوے کا مفہوم بھی ہے اور کچھ سات سمندروں میں سے ایک قطرہ اس ذات کا تعارف بھی ہے لکھنے والا عظیر بھائی صرف شاعر نہیں عارف بھی ہے عالم بھی ہے علم ہو عرفان نہ ہو ٹکے کا نہیں شیطان کے پاس علم بڑا تھا معرفت نہیں تھی فرشتوں کا استاد بن گیا علم اتنا تھا فرشتے شاکرد تھے مگر عارف تھے آدم کو جھک گئے جو عارف نہیں تھا کڑا رہا اور آج تک جاہلوں کی لانت کی ضد میں ہے معلوم ہو عالم جتنا بڑا ہو اللہ کے نائب کو نہ پہچانے جاہل کا حق ہے اس پر لانت کرے موانت کی ضد میں ہے آج تک جاہلوں کی ضد میں ہے بھائی صرف بھائی صرف موانت کی ضد میں ہے یہاں یہ کسی کو کہنے کا ہے عالم پہ لانت کر رہا ہے عالم پہ لانت نہیں کر رہا بے معرفت پہ لانت کر رہا ہے معرفت بے علم کے پاس ہو خدا کو وہ پسند ہے اب جس کے پاس کوئی ایک چھنٹا بھی ہے معرفت کا جو فارسی جانتے ہیں وہ پہلے فارسی میں لطف لے لیں باقیوں کو ترجمہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہتے سر رہے میرا دل کر رہا ہے اڑ جانے کو سر رہے تفسیر اللہ علیہ زینب میں نے کہا اللہ جانے کس کے ساتھ سے کہا سمجھے یہ والا محلہ پیچھے والا کھڑے ہوئے ٹھیک ہو اب آپ سر رہے تفسیر لا الہ زینب پار تشدید انما زینب سر رہے تشدید انما یرید اللہ یہ انما پہ شاد ہے نا شاد کو تشدید کہتے ہیں بار تشدید انما زینب حرکت باوی ابتدا زینب بار تشدید انما زینب مرکن کا مولا ہے سابیہ کانسر ہے چابیہ ماجر کمبر کا مولا مقدار کا مولا مبزر کا مولا ہم سب کا مولا جب پہنچ گئے ہو تمہارے میں قربان سر تفسیر اللہ اللہ زینب میرے شعر پڑھ لوں گا سارے پھر تجمہ کرتا ہوں سر تفسیر اللہ اللہ زینب بار تشدید ان نماز زینب حرکت باوی ابتدا زینب گوئی محجوب لا فتح زینب اللہ اللہ اکبر محجوب لا فتح زینب وہ کہتے ہیں از ازل تاو عبد اگر پویم دوڑتا رہوں از ازل تاو عبد اگر پویم در ہجابات ہا ہما جویم منقیم سر نفس حو بویم چے نویسم و باز چے گویم زاؤں کے ممنونے او خدا زینب جو نہیں سنگا اللہ کرے ایسے سنگایا ہینا از ازل تاو عبد اگر پویم در ہجابات ہا ہما جویم منقیم سر نفس حو بویم چے نویسم و باز چے گویم زاؤں کے ممنونے او خدا زینب وہ فرماتے ہیں آن شریک آن شریک قرآن است میرا خیال ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے تمہارے نعرے کی سفارش ہی یہی ہے کہ نہ پڑو آگے مجھے چھوڑ دینا چاہیے مجھے چھوڑ دینا چاہیے آنکہ سو گم دے رب رحمان است چطر یک عرض کربلا حسین اللہ اکبر اب میں زیادہ دیر صحیح زیادی پر داکش نہیں کر سکا ترجمہ کرو وہ کہتے لا الہ الا اللہ کے تفسیر کے راز کا نام زینب اللہ کام ہے جی وہ خالق ہے یہ اس نے خدائی بنائی یہ درخت پیدا کی ہے زمین خلق فرمائی نہریں چلائیں دریا چلائیں ہوایں چلائیں بادل چلائیں بارش برسائیں خوشبویں پھیلائیں جنت بنائیں آسمانوں کا سائے بانتانا یہ اس کی صفتیں ہیں بھے وہ کہاں ہے کہ وہ پردادار ہیں اب ذہر میں رکھ لینا مجھے پتہ نہیں کون اپنا قلیجہ زخمی کروانے آیا ہے یہاں اور کون اپنا روحانی علاج کروانے آیا ہے یہاں زہر بھائی علی وہ شہنشاہ ہے جس کے بارے میں تیرے رسول نے فرمایا شکریہ ادا کیا کرو میرے بھائی علی کا یہ ساس لیتا ہے اس کی ساس کی جنبش سے افلاک گردش کرتے ہیں اسی لیے تو اللہ قرآن میں علیہ سورہ تکویر میں کہہ رہا ہے علماء کہ ور صبح ہے ازاو تنفسہ قسم ہے اس صبح کی جو سانس لیتی ہے پڑھنے پڑھنے یہ باتیں اور اس محلے والا چہرے ٹھیک رکھو آپ ذرنا داخلہ بند کر دوں گا یہ استاد کے اختیار میں ہوتا ہے کہ نالا ایک طالب ان کے باہر نکال دے اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کم از کم مسکراتے رہو جیشن کس کا ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی میری بھائی علیہ سانس نہ لیتا آسمان رک جاتے ہیں جیسے حوال نہ چلے ترخت رک جاتے ہیں شاخ ساکر ہو جاتی ہیں یہ علی کی سانسوں کی حرکت کی خیرات ہیں آسمان کردش کرتے ہیں آسمان کردش کرتا ہے تو سورج کو روانی ملتی ہے چاند کو تابانی ملتی ہے ستاروں کو ترک شانی ملتی ہے پانی کو روانی ملتی ہے زمین رج کو گاتی ہے اگر علی نہ کرتا تو کچھ نہ ہوتا اسی کرنے والے علی کی زینت کا نام زینب ہے سورج کا نام زینب ہے یہ سب کرتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا پردے میں رہتا ہے اور یہ پردہ دار ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سر تفسیر لا الہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے راز کو سر راز کو کہتے ہیں راز کا نام تینبے تھا کہتا نہیں ہونا میں سے میں راضی ہوں تم سے خرید دیا تم نے اور اپنا بھلا کیا اس میں مجھ پر کوئی احسان نہیں جو سوارے گا وہ اپنا سوارے گا الحمدللہ میرے سینے میں تو یہ حقائق ہیں اور پتہ نہیں کب سے ہیں ہاں پورے تشدید انماو زینب ہم کہتے ہیں جب انماو کی آیت پڑھی جاتی ہے تو انماو کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے کس شد کا نام زینب ہے اور ذہر بھائی تشدید ہی تاقید کے معنی دیتی ہے الیف نون یہ ان بھی ہو سکتا ہے اننا کب بنے گا جب اوپر شد لگے گی شد لگتی جائے گی مانا ہو جائے گا یقیناً اللہ اور والے چودہ کی تطہیر کے یقین کا نام زینب ہے اور جو اگلا مصرہ ہے اس کی تشریح تمہیں اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ وہ میں اشرے میں بتا چکا ہوں تمہیں اگر یاد ہو تو ہر اقاتے باؤے ابتداؤ زینب وہ کہتے ہیں پہلی پہلی جو بے ہے ابتداؤ والی جو بے ہے جو کتابِ تقوین و تدوین کی بے ہے جو بسم اللہ کی بے ہے اس کی حرکت کا نام زینب ہے جو نہیں نہیں کچھ چہرے ایسے ہیں جو اشرے میں نظر نہیں آئے مجھے نہیں ہیں ان کے لیے بتا دوں یہ تو جانتی ہونا بے کا نکتہ کون ہے میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں کون ہے جاری باچھا بے کا نکتہ ہے اور اس نکتے کی حرکت کیا ہے زیر بسم اللہ بسم اللہ زیر لگے گی تو بولا جائے گا زیر نہ لگاؤ جبریل سے کہو پڑھ کے دکھا بیٹھے ہو جو لگاؤ جبریل نہیں پڑھ سکتا اگر زیر نہ لگائی جائے لہو لکھ نہیں سکتی قلم تحریر نہیں کر سکتا قاری کی قلط میں نہیں آ سکتا شام میں کسی نے بی بی سے پوچھا بی بی آپ کون ہو فرما انا قسرت لکھت اللہ دی آتا تلپا بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نکتہ ہے اس کی زیر میں ہوں سمائے میں آ رہی ہے بانجل سر سے گزر گئی اس لیے ہرکت باوئے ابتداء ابتداء والی جو بے ہے اس کی حرکت کا نام سر اٹھانا اب خدا کی قسم یہ فکرہ سعید زیدی زمین پر کہنے کے لائق ہی نہیں ہاں مجھے وہ سیڑی عطا ہو کہ میں آرش پہ جاؤں وہاں سے چھانک کے فکرہ بولوں اور تم داد دیتے دیتے فرش آرش چھوڑ کر آرش سے ٹکرا جاؤ پھر شاید اس جملے کی خراج تحسین کا کچھ حق ادا ہو وہ کہتے کوئی محجوب لا فتح زینب وہ کہتے دو لا فتح ہیں زمانے میں میدان کا لا فتح علی ہے پردے کی لا فتح زینب ہے سیڑی عطا ہی رہا سیڑی عطا ہی رہا سیڑی عطا ہی رہا سیڑی عطا ہی رہا اے مجھے میدان کا لا فتح علی ہے یہ پردہ دار لا فتح ہے فتح کی تو جمعاتی ہیں ایک فتیان ایک فتیا فتح کی جمع یا فتیان یا فتیا فتح جمع برد حسین کے ساتھ جو تھے ان کے لئے فتیتن کا لفظ استعمال ہے رسول نے سب کو جمع مرد کہا کوئی چھ مہینے کا بچہ ہے تو جمع کوئی ستانوے برس کا بوڑا ہے تو جمع ان کی جمعانی کا راز کیا تھا ان میں سے ہر ایک کی انگڑائی میں حسین رہتا تھا اور نینے میں دیکھتا ہوں کون کیا کرنے بیٹھا ہے یہاں دو ملکوں کی جنگ ہوتی ہے سردان صاحب ایک شہر پہ قبضہ ہو دو پہ ہو دس پہ ہو بیس پہ ہو پچاس پہ ہو جب تک دارال حکومت پہ قبضہ نہ ہو جنگ جیتی نہیں جا سکتی کربلا تک حسین کے فتیہ حسین کے فتح لرتے رہے دارال حکومت کو فتح کرنے کے لئے زینب کو بیٹھا گیا سیادہ تاہیدہ سیادہ تاہیدہ سیادہ تاہیدہ اور پغیر فوج کے پغیر سپا کے پغیر لشکر کے اسی لئے تو سید سجاد کو امامت کا چارج دیا نہیں گیا تاکہ تمانا یہ نہ کہے کہ زہرِ ولایت سے فتح کیا کہانے تم زینب کے تابے رہنا یہ اکیلی فتح کرے گی میں با خدا اس جشن کی قسم میں تم سے راجی ہوں دو ویاتھ بلند کرو کڑا نعرہ نہ مارے انہوں شاندی سرکار دو ویاتھ بلند کر گے بنیا کھول گے مل گے کھول گے جیتے رہو جیتے رہو ہاں میں صحیح زیدی اس لئے راضی ہو گیا ہوں پاس مارک تو 33 فیصد ہوتے ہیں یہاں تو 95 فیصد ہیں تو ممتہ ان کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ وہ 5 فیصد کو ریایتی نمبر دے کے پاس کر دے اور پھر جو حقائق غیر بھائی میں بیان کر رہا ہوں یہ حقائق تو نہیں پہاڑ پہ پہاڑ توڑا جا رہا ہے سروں پہ عرش گرائے جا رہا ہے اس گھر کے اس قسم کے غلامباس فضائل کو پہاڑ نہیں برداشت کرتے اور یہ بیچارے برداشت کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے برداشت کرنے کا قوری ہی ایک ہے بس مانگ لینا بھائی بیات ہے بھائی بیات ہے موسیقی ہر امام کی امامت کا بہت بڑا حصہ اس بی بی کے پاس ہے اب تم دیکھو یہ تو سمجھ میں آگئی نا بات سب کے کہ قبط الحسین کون ہے یہ بی بی تین سلے اللہ نے دیئے پہلے امامت دی دنیا نے کہا گنجائش ہے مجھ میں پھر اللہ نے طربت میں شفا دی کائنات بولی ابھی گنجائش آئے مجھ میں جو ہی قبط کا سوال آیا دنیا نے کہا میرا دامن بھر گیا اب وہ جو پہلی دو چیزیں ہیں اسی لیے تو دو امامتوں کو اس کے تابع رکھا گیا حسین بتانا چاہتا تھا یہ صرف ہمشیرہ نہیں ہے میری اس کے اقتدار کو پہچانا ہو اگر میری نسل میں امامت ہے اس کی امامت پر حکومت ہے اور بظاہر کربلا کی زمین میں نے شفا بانٹنے کے لیے ساٹھ ہزار میں خریدی آدھی قیمت اس نے بھر کے بتا دیا کہ شفا میں آدھا پورا حصہ میرا ہے اور قبط یہ اکیلی ہے اس قبط میں ابھی ایسے اثرار و حقائق موجود ہیں علی کی اس بیٹی کی پاک عضابت کی قسم میں بھیان کرے ہی نہیں رہا ہو تنگ ٹوٹ جائیں گے تسمیں ٹوٹ جائیں گے ظرف اُلٹ جائیں گے جو ظرف علی کو بشکل سے پرداشت کرتے ہیں وہ اس کی زینت کو کیسا پرداشت کریں گے حالانکہ قرآن نے فتوہ دیا سورہ کعف کی آیتِ المال والبنون زینت الحیاتِ دنیا بیٹے زینت ہوتے ہیں بنون 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 بیٹے 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 قرآن کہتا ہے بیٹے زینت علی کے بیٹے حسن و حسین جیسے زینت بیٹی نہیں میں جانتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا مجھ پہ فتوے اچھا لے جائیں گے لیکن میں فتوہ پروف ہو چکا ہوں جاہلوں کے فتوے میری صحت پر کوئی فرق ڈالتے نہیں حسن و حسین جیسے بیٹے علی کے ہیں نا نہ حسن زینت نہ حسین زینت نہ پاس زینت زینت یہ تو ماننا پڑے گے یا نا کوئی چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں بس اس کے پاس ہے اب اپنے مزادر سے پوچھو کہ اگلے قطع کا ترجمہ کروں یا بس دعا مانگلوں بس ایسی بات برائی بات تھی ازل سے دورنا شروع کروں ابت تک دورتا رہوں یہ بس ایسی بات برائی بات تھی ازل سے دورنا شروع کروں ابت تک دورتا رہوں کہ بخالی دورتا رہوں در ہجابات ہاں ہما جو یا وہ کہتے ہیں اللہ نے جتنے ہجاب بنائے سب اُلٹ اُلٹ کے تناش کروں اس بی بی کی حقیقت کا ڈون نے نکلا ہے کہتے ہیں ازل سے دورنا شروع کروں ابت تک دوروں تر ہجابات ہاں اما جو یا سارے ہجابات میں جستجو کروں تناش کروں ہار مانکے کہتے ہیں من قیم میں ہوں گا ہوں مینڈیا جلے گئے من قیم سر نفع سے ہو پو یم وہ کہتے ہیں میں کون ہوں جو خونہ کے راز کے سانسوں کو سوم سکو بنا جملہ تھا یہ بلندہ جملہ تھا خدا کی قسم نعرہ بھی بلاندائے گا مانگنے کی شاب ہے اور آپ سب امام زمانہ کی نگاہ میں ہیں اور امام زمانہ بھی اپنی جدہ کے صدقے میں آپ کی دعایں قبول ہوں گی بگر خدا کی قسم نعرہ سالگے کیسے امام زمانہ اپنے جد کا نعرہ سننا چاہتے ہیں ملکہ نعرہ ہے قبول اسی کی ہوں گی یہ خبہ حسینی پہ ایمان رکھتا ہوگا جو کہ اجابت اس خبے کے نیچے ہے اور اجابت کا عدد حاصل نکالو بتاؤں گا میں جوڑو گے تم اجابت علف کے ایک جیم کے تین پھر علف کے ایک بے کے دو تے کے چار سو چار سو سات سات اور چار کیارہ اور یہی عدد ہیں ہوا کے ایمان کیم نفع سے سر رہو گویا میں کہاں نہ ہوں جو ہوا کے راز کے سانسوں کی خوشبو کو سنگ سکوں کہتے چی نبی سنگ لکھو تو کیا لکھوں یہ جمنہ اگر تو نے سن لیا تو زمین پہ رہے گا نہیں ہوایت ترسیں گی کہ اتنا تیز گیا مومن ہواں کے لفتار کو پیچھے چھوڑا ہو گیا اگر یہاں لکھا سر سے گزر گیا تو پھر تیرا اپنا مقدر وہ کہتے میں ہوں کون جو ہوا کے راز کے سانسوں کی خوشبو سنگ سکوں چی نبی سنگ لکھوں تو کیا لکھوں باز جی گویم کہوں تو کیا کہوں سان کے ممنونے خدا زینب اس خلاد کے بارے میں کیا کہوں جسے اللہ کہتا ہے زینب میں تیرا ممنون سیادہ تارید سیادہ تارید سیادہ تارید موسیقی 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 میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو کچھ کچھ نہیں سیدہ دہرہ متحارہ عالمہ غیر معلومہ رضیہ زکیہ عابدہ ساجدہ راضیہ مردیہ فخر آسیہ حاجرہ مردیہ وہ سارا جناب سانیہ زارہ کی خشک روضی کے لیے ملکے دارا حید علیہ وآلیم غیر معلومہ نہیں غیر معلومہ یعنی وہ عالمہ عالمہ جسے پڑھایا نہیں گیا اور یہ فکر ہے کہ کسی عالم نے نہیں خطبات دے رہی تھی سیدہ ساجدین نے کہا تو اس کو دییا اما ہو انت بحمد اللہ عالمتن غیر معلومتن وفہیمتن غیر مفہمتن پوپی جان خاموش ہے یہ ہے اللہ کے ہم سے آپ عالمہ غیر معلومہ ہیں تیرا علم تو ابتک ختم نہیں ہوگا بیٹھے ہو چلے گئے ہو شباہ کے ساتھ دل ہو رہا علیہ وآلیم علیہ وآلیم علیہ وآلیم علیہ وآلیم سارت و سعید بھائی وہ جباتا ہے جس کا بدن ہو اس کا تو بدن ہی نہیں ہے وہ سارا جبا ہوا ہے وہ جس کے قریب ہے سارا ہے جس سے دور ہے سارا ہے اس کے آرے بات تھوڑی ہے سوئے میں آرہی ہے میری بات یا نہیں ہاں اور دیکھو جو آج نہیں سوار سکتا اپنے آپ کو جس ہزتی کا ذکر ہو رہا ہے اور جس کی رات ہے ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے دیکھو ہمارے رسول کی سب سے بڑی فضیلت پتہ کونسی ہے یہ ہے وہ خاتم النبیین ہے آدم سے شروع ہوا سلسلہ اور نبی آگیا اور آگیا اور آگیا ہزار دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار آگئے اس کی باریہ آئے اس نے کہا پند دروازہ ہمت ہے کوئی آکے دکھائے میرے رسول نے مہر لگا دی کہ آپ کوئی نبی نہیں آسکتا ہاں بس نبی ہوں ہی میں حقیقی نبی میں ہوں میں آگیا نا مجاز ختم میں غیر بھائی کیا رونا رہوں جن علماء کو ایک آسان سی حدیث کے حقیقی ترجمے کا ادراک نہیں ہے وہ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے نکلیتا ہے اس کا ہر کوئی یہی ترجمہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کا حقیقی ترجمہ پتہ کیا ہے یہ عزت حیدر کے قسم ممبر کے قسم کر رہا ہوں رسول کے کہنے کا مقصد یہ میرے علاوہ کوئی نبی ہے نہیں نہیں یہ ایسے یہ ہے اللہ خوران میں کہہ رہا ہے حق کے بعد شمائے گمرہی کے کیا ہے یعنی حق کے علاوہ حق ہے تو حق ہے اس کے علاوہ گمرہی ہے تو بعد کے حقیقی معنی علاوہ ہے میرے علاوہ کوئی نبی نہیں کیوں اللہ کا بھیجا ہوا تو میں ہوں باقیوں سے قسم اٹھوا کے پوچھو اللہ سے رابطہ ہے اور جو اس خاندان کے نام پہ حیران ہوتا ہے حزن فرم سے زیادہ حیران کرتا ہے رسول یہ کہہ رہا ہے اللہ کے بھیجا ہوا میں ہوں یہ سارے میرے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کا بھیجا ہوں چلے تو نہیں گئی ہونا چلے شکر رہے کہ خرید آ رہے ہیں صحیح کچھ میرے سامنے کہ کیا رسول کا کیا کمال ہے نبوت کا دروازہ بند کر دیا فرمائے چونکہ حقیقی نبی آ گیا ہے میرے روا کوئی نبی ہے ہی نہیں وہ سب میرے بھیجے ہوئے تھے ان سے قرآن اٹھوا کے پوچھو وہ اللہ کو جانتے تھے میں نہیں بتایا اللہ ہے میں نہ بتا تھا تو آدم کو بھی بتا نہیں تھا کہ اللہ ہے لوگوں سا عیسیٰ نہیں جانتے اللہ ہیں جنہیں توحید میں نے پڑھائی انہیں بھیجا بھی میں نے اور غزنفر چونکہ لاہور کے شیعہ زیادہ حیران ہو رہے ہیں میں نے آزا ان کو بتا دے میں تو پھر علی کا مولا ہو انہیں میرے بھائی علی نے بھیجا موسیقی 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 علیہ نبیوں کا مددگار ہے خدا کی قسم علیہ کا نام لے تمہاری بقا ہے بل کے نعرہ ہمارے نبی کا کمان کیا ہے کہ اس نے چیلنج کل دیا ہے کسی میں حسنا تو پھر میرے بعد آگے دکھائے پھر امامت شروع ہو گئی ایک آیا دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا پانچوان آگیا جب میرے زمانے کے امام کی باری آئی اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے کسی میں امت تو آگے دکھائے اور جہاں غیبت کے ایک ہزار ایک علل یعنی علتیں اور ہیں یہاں ایک یہ بھی ہے پونے بارہ سو سال سے وہ چیلنج کر رہا ہے قضا کو قدر کو تقدیر کو اللہ کو کلم کو زمانے کو علم کو ادراک کو عرفان کو شعور کو کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں بھیجو کسی امام کو یعنی اپنے نانا والی صفت کا کمرزیدی ظہار کیا اس لیے نام جو اس کا جو ہی اس کا جو کنیت اس کی اور جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہی قدر مشترک ہے اس میں ہوا تھی جواب آگیا آسیا کی صورت میں آسیا تھی جواب آگیا مریم کی صورت میں مریم تھی جواب آگیا بطول کی صورت میں بطول تھی جواب آگیا زینب کی صورت میں دروازہ بند کر دیا میری مخدمانے کو یہاں کے دکھائے چیلنج کر رہی ہے چودہ سا سال سے ہے کسی میں ہمت جواب لائے نہیں لائے باپ کسی نہ جو ہے علی کے بارے میں علی کے مخالف کو بھی کہنا پڑ گیا تھا عقامت النصہ ہوئی جلد رمیس لالی ابن عبی طالب عورتیں بانچ ہو گئی علی کی مثل پیدا کر ہی نہیں سکتا یہی کچھ یہ کر رہی ہے کہ میں نے اس مرد کا دروازہ ہی بند کر دیا کوئی نہیں آسکتا تم بھی کچھ کچھ تھکے اور اس سے پہلے کہ تم بالکل دم توڑ دو آخری قطعہ کا جلدی جلدی ترجمہ سنو جاؤ وہ شریکہ شریک کے قرآن فرماتے ہیں یہ وہ بھی بھی ہے جو قرآن کے شریک کی شریکہ ہے بیٹھو چلے گئے ہو حسین قرآن کا شریک ہے یا نہیں یہ شریکت الحسین ہے یا نہیں یہی کچھ وہ گئے رہے ہیں ہاں شریکہ شریک ہے قرآن یہ قرآن کے شریک کی شریکہ ہے یہ علی کی زینت بھی ہے علی کی جان بھی ہے جانتے ہو تو جان لوگ نہیں جانتے تو آج تو جان ہی لوگے جنت عطا حسین کی ہے حصہ ہر معصوم کا ہے مثال کے طور پر اب جنت میں صرف تم تو نہیں جاؤگے نا صرف مومن تو نہیں جائیں گے مومنات بھی جائیں گی مومنا عورتیں بھی تو جائیں گی اور عورت کا حق بھی ہے اور شوق بھی ہے زینت کرنا زینت زیوروں سے ہوتی ہے اذا اراد اللہ ایت حفاظہ جاتا ونی یہی یرسلو الہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ ارادہ کرے گا کہ اپنے کسی مومن کی سوچا کو تحفہ دے حوروں کو زہرہ کے پاس بھیجے گا اپنے زیوروں میں سے کچھ زیور دے تو کرنا جانے کس نے کہاں سے سنا وہ اللہ جو مسلد کن فیقونی کے اقتدار پہ قابض ہیں کیا وہ کن کہکے سیور نہیں بنا سکتا وہ دنیا کے پہ علم کو تحف دے رہے ہیں یہاں بھی انکیتا وہاں بھی انکیتا اور پھر ایک چیز ہے جس میں مرد و عورت دونوں یکسا شریف دونوں کی پسند دونوں کی کمزوری خوشبور کچھ کنون وغیرہ لگا لیتے ہیں اور جو نماز کے لیے پرخیز کرتے ہیں موکہ تبیہ ایک اکوالک ہوتا ہے میں نے یہ نہیں لگانا وہ دیسی اتر منگا لیتا ہے اپنی مردی کے بہرحال خوشبو کے بغیر چارہ نہیں جتنی زینت کر لو خوشبو لگا لو چار چاند لگ جاتے ہیں اور غزنفر چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کوئی مائی کا لال رد پیش کر سکتا ہے تو کر لے جنت عطیہ حسین کا زیور عطیہ پتول کا خوشبو عطیہ زینب کا صرف ایتر کی صورت میں نہیں زہیر بھائی سردار صاحب جنت کے باغوں کے پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ اس کا عطیہ ہے آگے کہتے ہیں آنکھ سوگند رب رحمانت میں اس کے بارے میں کیا لکھوں جس کے نام کی قسم رحمان کھاتا ہے آنکھ سر اٹھانا جس چیز کے لیے بندہ چل گیا ہے وہ جھولی میں ملکباز نہ ڈالی جائے تو آنے کا فائدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جدریک ارض کربلا زینب وہ کہتے ہیں غزنفر تو تو سرفی سے حسین کا کپا کہہ رہا ہے پوری کربلا پیچھائے ہوئے کپے کا نام زینب ہے اب دیکھ رو کربلا میں بہتر ہیں جو کربلا میں ہے اس اس کی حفاظت اس کے ذمہ داری ہم چھتوں پہ علم لگاتے ہیں اب باس کے گھر محفوظ رہے یہ تو تم مجھے ذات واجب کی قسم ممبر پہ بات آگئی ہے چھپ نہیں سکتی ایسی بات ہے کی تو نہیں جاتی میں خود اینی شاہد ہوں میں راتوں کو دو بجے تین بجے کئی دفعہ دیکھا علم والے کو چھتوں پہ پھرتے ہوئے ممبر کی قسم ممبر کی قسم دیکھا اب باس زامن ہے ہر اس گھر کا جس کی چھت پہ علم ہے لیکن جس کے علم سے انٹینہ اونچا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہے جو علم کو ہر چیز سے اونچا رکھتا ہے جو علم کے سائے پہ بھی پاؤ رکھنے کو بے ایمانی سمجھتا ہے اس کا زامن ہے اب باس اب باس کا پرچم زامن ہے پرچم کی زامن زینب ہے کیونکہ شام سے واپسی پر پرچم لائی تھی اب باس کا اور مطابع اب تمہیں زاکر محلوی جو سنائے وہ ان کی ذمہ داری میں تو دوستوں لوگوں کو میں نے پڑھا ہے سنی سنائی پڑھنے کی غزن فرقوات ہی نہیں تو اچھ نہیں مانگا رہی کی بیٹی نے ضرورت کیا تھی ان کو چیزیں ہی تو مانگیں ایک مجھے چادر چاہیے واپس اور ایک مجھے ابباس کے علم کا پھر رہنا چاہیے واپس کائنات اس کی جودیوں کا صدقہ تھی بتانا چاہتی تھی چادر لے کے جا رہی ہوں تاکہ ہر ساہے میں چادر کو چادر ملے علم لے کے جا رہی ہوں علمدار کے ہر حبدار کو حفاظت ملے جس کے کبائے زمانت کے نیچے ابباس اور حسین رہتے ہوں اس خطبہ کبریائی کا نام زینب اور اسی کے ساتھ دعا ہے میرے کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے صرف بیماری کیا ہے جو مانگ سکتے ہو میں نے کہا ہے اجاپت جس کے ماتحت ہے یہ وہ ذات ہے اور پھر آمد اس امام کی ہر عمرے کے ساری رات فرشتے آتے ہیں مولا ہم نے یہ حساب بنایا ہے کہ بارشیں اتنی ہوں گی آپ کیا کہتے ہیں مولا ہم نے رزق کا یہ حساب بنایا ہے آپ کیا فرماتے ہیں تو آج ساری رات یہی سال کا نظام ہی تو بنتا رہے گا اور یہ خود اسی امام کا میں نے فرمان پڑھا ہے یہ میں برحسینی کے غلاب میں آدھ جال کے کہنا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں میرے ظہور کی دعا مانگی کرو زینب قبراء کا واسطہ دیکھا کوئی اتنا مقام تو ہے نا امام کی نظر میں اس میں پھیکا تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بغل گئی رہے ہیں آج کی رات تو مانگو میں تو صرف رسم نباؤں گا میں آج کی رات آپ کو نہ میری دعا کا محتاج ہونا چاہیے نہ کسی کا جتنی طلب اتنی رسل بس میں یہ ہی کہوں گا پالنے والے اس قبط الحسینیہ کی سلطنت عجابت کے صدقے اور آنے والے سلطان مملکت احضیت کے ظہور کے صدقے جتنے بیٹھے ہیں انہیں اتنا دے سمیڑتے سمیڑتے ہیں کہ ہاتھ شل ہو جائیں اور چند مومنین مومنات نے میرے زمین دعایں لگائی ہیں جو جو ان کی ہیں آج کس ذکر کے صدقے بغیر شرط کے پوری کر دے تم میں جو بیمار ہیں کس بی بی اور حجت دوران کے صدقے اسے شفایہ کامل آتا ہوں جو مکروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو جو مومن قید ہیں انہیں رہائی نصیب ہو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہیں رین آتا ہوں جمعی مومنین مومنات کے جو آجات و قضادیہ سعید بھائی کے جو مرہومین جسے دنیا سے چلے گئے ہیں کی سجیکشن اور ذکر کے صدقے وہاں جنت الفردوس میں آلہ علیہ جین میں انہیں ایسا مقام عطا کر کہ جنتی جبرشک سے پوچھے اتنے اونچے کیوں چلے گئے وہ کہیں زینب کے ذکر کے صدقے تو وہاں آلہ ملکوت میں بھی پتانے چلے کہ یہ حسنی ہے کون بات کون ہے اور لاپن دعاوں کے بعد بڑی دعا تلقی ہی ہوتی ہے ہماری ہمیشہ کہ بیشا کرد کر دے ہماری ساری ہمارا وارس ہمیں عطا کر دے کیونکہ جب پارس آگیا ہم ساری اسی سے بنوالے گئے اللہم قل ولی کا الہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آدھے الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہل ونہار ولی وحافظ مقاعد مناو سیرم ودلید وعینا حتی تسکنہو ارض قطور مطمتیہو فی اطویر یا رب محمد وعلي محمد اجل فرج عور محمد ربنا تقبل منلہ انکا انتو سمیع العلیم بجاہ محمد وآہل بیعته بل مى سلامتے ہیں اعلیم اعلیم السلام علیکم عبید اللہ السلام علیکم عبید اللہ السلام علیکم عب Lyim سیدا النساء العلمین السلام علیکم عبید اللہ موسیقی موسیقی موسیقی